دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں فضائل عامال پر اعتراض کرتے ہوئے بات حضرات یہ کہتے ہیں کہ فضائل عامال میں شرک کی تعلیم دی گئی ہے فضائل عامال غلط کتاب ہے میں یہ چیلنج دیتا ہوں اگر کسی میں جرت ہے ہمت ہے قوت ہے تو فضائل عامال اٹھائے اور مجھ سے گفتگو کرے اعتراض کرے فضائل عامال پر جواب میں دوں گا بہر کیف یہاں پر بعض حضرات نے اس مسئلے کو لے کر بہت الجھا ہے پریشانی کا سبب بنا ہے یہ مسئلہ اور اعتراض یہ ہے کہ مولانا زکریہ صاحب سیخ الحدیث نور اللہ مرقدہو نے فضائل عامال میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کا جو ہے ایک جو ہے ان کے دوست تھے والد صاحب کے یعنی سیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو کے جو والد صاحب ہیں ان کے ایک دوست تھے فضائل عامال میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے مخلص دوست تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے والد کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے مخلص دوست آتے ہیں ان کے والد صاحب کے قبر کے پاس اور ان سے باچیت کرتے ہیں قبر کے پاس آتے ہیں وہ دوست جو ان کے والد صاحب کے دوست تھے اور ان سے باچیت کرتے ہیں اور باچیت کرنے کے بعد یہاں تک پیش کرتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت زکریہ صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ انہیں تین باتوں کی تعلیم دیتے ہیں تین باتیں بتاتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مردہ کیسے بات کر لیتا ہے یہ شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے فضائل عمال غلط کتاب ہے یاد رکھیں اگر اتنی جررت سے کہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ تفسیر ابن کسیر میں حدیث لکھا ہے ابن کسیر نے ایک واقعہ لکھا ہے جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو اناسی پہ اور حیاتی صحابہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جل نمبر تین صفہ نمبر آٹھ سو اکیس پہ یہی واقعہ جو ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ امام حاکم نے بھی اسے ذکر کیا ہے اور امام بیحقی نے بھی اسے ذکر کیا اس واقعہ کو اور اسی طرح روزت السالحین میں ابن قیوم رحمت اللہ علیہ نے صفہ نمبر تین سو سترہ پر بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کونسا واقعہ ایک واقعہ میں بالکل مختصر بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک سخص جتھا نوجوان تھا اور مسجد میں آکر ہمیسا عبادت میں لگے رہتا تھا اکثر عبادت میں لگے رہتا تھا مزغول رہتا تھا ایک عورت اسے دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے فرفتہ ہو جاتی ہے پاگل ہو جاتی ہے اب اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی ہے وہ بیچارہ نوجوان تھا اور اپنے نفس کے چکر میں آکے اس کے گھر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے بار بار اس کو پریسان کرتی ہے تو وہ اس کے گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہونے ہی مالا تھا تو اسے قرآن کے ایک آیت یاد آ جاتی ہے قرآن کے آیت میں یہ تھا کہ جو شیطان جو ہے وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے تو ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اللہ کی عذاب کو یاد کرے اور اللہ کے ذکر کرے اللہ جو ہے سیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی عذاب کا تذکرہ کرے یاد کرے اللہ کی عذاب کو جب اس کو یعنی وہ جو نوجوان تھا گلت کام کرنے کے لئے اس کے گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اب اسے وہ جب آیت یاد آ جاتی ہے جب پڑتا ہے تو فوراں دروازے کے پاس بےوس ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوس میں آتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد پھر اس آیت کو پڑتا ہے اور وہیں نیچے گر جاتا ہے دروازے کے پاس اور فوراں جو ہے اس کی روح جو ہے قبض ہو جاتی ہے مر جاتا ہے وفات پا جاتا ہے اور اسے جو ہے رات میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کے رات کو دفن کر دیا جاتا ہے تو حضرت عمر جو ہے کچھ دن کے بعد ان کی والدہ کے پاس تازیت کے لئے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی قبر کے پاس جاتے ہیں اس نوجوان کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں باچیت کرتے ہیں حضرت عمر اس نوجوان سے باچیت کرتے ہیں اس کی قبر کے پاس جا کر اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے دو باغ عطا کیا ہے میں یہاں پر ان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو فضائل آمال پہ شرک نظر آ رہی ہے کیونکہ فضائل آمال میں ایک مردے سے باچیت کرنا جو ہے واقعہ لکھا گیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے امام حاکم پر اعتراض کرتے امام بیحقی پر اعتراض کرتے تفسیر ابن کسیر جو کتاب ہے ابن کسیر کی اس پر اعتراض کرتے حیات السحابہ پر اعتراض کرتے آپ کو چاہیے کہ آپ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کرتے کہ ان کی کتابوں پہ شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ ان کی کتابوں پہ بھی یہ واقعہ ایک لکھا ہے کہ حضرت عمر جو ہے ایک مردے سے باچیت کرتے ہیں اگر یہاں پر شرک نہیں ہے ان کی کتابوں پہ مردے سے باچیت کرنا تو پھر یہاں پر فضائل آمال پہ کیوں شرک کہا گیا فضائل آمال پہ اعتراض کیوں کیا گیا اگر یہاں اعتراض کرنا ہے تو وہاں اعتراض کرو اگر وہاں اعتراض نہیں کرتے یہاں بھی اعتراض مت کرو زبان بند رکھو بہرکیف یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک کشف و کرامات کی بات ہے کشف ہونا کرامات جو اولیاء اللہ ہیں ان سے جو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں ان کا ثبوت اگر چاہیے رابطہ کریں مجھ سے میں ثبوت پیس کروں گا کہ کرامت ہے یا نہیں کرامت کا انکار کرنا کتنی بڑی جہالت ہے یہ میں ثابت کروں گا بہرکیف یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا اس واقعے پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مولانا جو ہے سیخ صاحب یعنی ذکریہ صاحب کے والی صاحب سے جا کر کوئی جو ہے قبر میں باچیت کر کے آتا ہے ان کے جو دوست تھے تو اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں بہت بڑی گلتی کر جاتے ہیں یہ اعتراض کرنا جہالت کی دلیل ہے جن کو وہ حدیث کی کتابوں کا علم نہیں ہے اور سنت کا علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے اسلام کی تعلیم سے ناوقف ہیں وہی فضائل آمال پر اعتراض کرتے ہیں ونہ فضائل آمال ایک مستند کتاب ہے فضائل کی کتاب ہے فضائل کی نظر سے دیکھیں فضائل کی کتاب کو آپ احکام کی نظر سے مت دیکھیں بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تحفظ سنت و اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسئلہ کے احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدونات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف توریخ جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں